بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاء وائز کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے خاندان بڑا تھا لیکن روٹی بہرحال ماں ہی کو پکانی پڑتی تھی وہ بیچاری سارا دن گھر کا کام کرتی شام ہوتی تو وہ پورے خاندان کا کھانا بناتی خاندان چولے کے گرد جمع ہو جاتا ماں طوے سے تازہ روٹیاں اتارتی جاتی اور وہ کھاتے جاتے ایک دن ماں کا دھیان بٹے گیا روٹی طوے پر پڑی پڑی جل گئی ماں نے وہ روٹی اتار کر اپنے لئے رکھ لی خاندان دیکھ رہا تھا اس نے فوراں کہا یہ روٹی مجھے دے دو ماں نے گبرا کر کہا کہ یہ جل گئی ہے میں آپ کے لئے اور پکا رہی ہوں خاندان نے مسکرا کر کہا مجھے دے دو مجھے جلی ہوئی روٹیاں بہت پسند ہیں اور ساتھ ہی ہاتھ آگے بڑھا کر ٹوکری شروٹی اٹھا لی اور مزے سے کھانے لگا کھانا ختم ہوا خاندان اٹھ کر اپنی اپنی چار پائیوں پر چلا گیا خاندان کا چھوٹا بیٹا ہمیشہ سونے سے پہلے باپ کا ماتھا چومتا تھا وہ ماتھا چومنے کے لئے والد کی چار پائی پر گیا تو اس نے سرگوشی میں باپ سے پوچھا اببہ کیا آپ کو واقعی جلی ہوئی روٹی پسند ہے والد نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اہستہ آواز میں جواب دیا بیٹا جلی ہوئی روٹی کس کو پسند ہوگی بیٹے نے پوچھا پھر آپ نے ماں سے جھوٹ کیوں بولا باپ نے یہ سن کر جواب دیا بیٹا تمہاری ماں سارا دن کام کرتی ہے یہ ہمیں روز اچھا اور مزیدار کھانا بھی پکا کر کھلاتی ہے میں نے زندگی میں اس کے ہاتھوں سے پکی ہوئی سیکڑوں روٹیاں کھائیں میں نے اگر ایک دن جلی ہوئی روٹی کھا لی تو کیا قیامت آ گئی باپ نے کہا یہ روٹی میں نہ کھاتا تو پھر تمہاری ماں خود کھاتی اور یہ مجھے منظور نہیں تھا ناظرین یہ واقعہ بچپن کی سنہری یاد بن گیا وہ زندگی میں جہاں بھی رہا وہ جس عہدے پر بھی پہنچا اسے جو بھی پیش کیا گیا اس نے چپ چاپ کھا لیا اس نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا اور ہاں وہ جب بھی کھانے کی میز پر بیٹھا اس کے سامنے کھانا رکھا گیا تو اسے اپنی ماں اور باپ دونوں ضرور یاد آئے اور اس نے والد کے یہ الفاظ بھی دہرائے یہ بچہ کون تھا یہ بھارت کے مرہوم صدر عبدالکلام تھے یہ انیس سو اکتیس میں بھارت کے ایک جزیرے میں پیدا ہوئے جزیرے کا نام رامش ورام یہ جزیرہ تام الناڈو میں سری لنکا کے قریب واقع ہے اور یہ سری لنکا کی طرف بھارت کا آخری ٹاؤن ہے عبدالکلام رامش ورام کے غریب ترین مسلمانوں کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے والد کا کل اساسہ ایک کشتی تھی وہ یہ کشتی جاتریوں کو قرائے پر دے دیتے تھے کشتی کا قرائے خاندان کا نان نفقہ تھا عبدالکلام کے بڑے بھائی نے بچپن میں پرچون کی دکان بنا لی تھی عبدالکلام کا بچپن اور جوانی تنگ دستی میں گزرا وہ تین چار سال کے عمر میں عملی کے بیج گٹھے کرتے تھے سارا دن کی محنت کے بعد انہیں ایک آنا ملتا تھا وہ بھائی کی دکان پر بھی بیٹھتے تھے اور لوگوں کے گھروں میں اخبار بھی پھینکتے تھے وہ انہاج منڈی میں بھی کام کرتے رہے وہ کام کے ساتھ پڑھائی کرتے تھے لائق تھے چنانچہ بچپن ہی میں وظیفے ملنے لگے رامش ورام میں ہندوں کی اکثریت تھی سکول میں بھی مسلمان طالب علم کم تھے اسادزہ مسلمان طالب علموں پر سختی کر کے انہیں سکول سے بھگا دیتے تھے وہ بھی استادوں کے اس نارواز سلوک کا نشانہ بنتے رہے لیکن ثابت قدمی اور اللہ کی مدد دونوں ان کے شامل حال تھی چنانچہ گاؤں کے مکھیا کو یہ اطلاع ملی تو اس نے اسادزہ کو ڈانٹ دیا اور یوں استادوں نے انہیں بھی انسان سمجھنا شروع کر دیا وہ ریاضی میں خصوصی دلچسپی رکھتے تھے کالج کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد مدراس انسٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں داخل ہوا فیز ہزار روپے تھی لیکن گھر میں اتنی بڑی رقم نہیں تھی عبدالقلام نے حالہ تعلیم کا خیال چھوڑ دیا لیکن پھر ان کی بڑی بہن فرشتہ بن کر سامنے آئی اس نے اپنی تلائی چھوڑیاں بیج کر بھائی کی فیس ادا کر دی یوں یہ یونیورسٹری پہنچ گئے لیکن وہاں فیس معافی کے لیے پوزیشن لینا ضروری تھی عبدالقلام اس کے بعد صرف فیس معاف کرانے کے لیے پوزیشنیں لیتے رہے یہ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھارت کے ایٹمی پروگرام سے وابستہ ہو گئے عبدالقلام نے انیس سو چھوہتر میں بھارت کو ایٹمی طاقت بھی بنایا اور یہ بھارت میں مزائل پروگرام کی بنیاد رکھ کر مزائل مین بھی کہلائے یہ دو ہزار تک مختلف پوزیشنوں پر کام کرتے رہے یہاں تک کہ دو ہزار دو میں کانگریس اور بی جے پی نے انہیں بھارت کا صدر بنا دیا یہ دو ہزار ساتھ تک بھارتی صدر رہے عبدالقلام کمال انسان تھے یہ وقت کے انتہائی پہ بنتے صبح ساڑھے چھے سے سات بجے کے دوران کام شروع کر دیتے تھے ٹی وی نہیں دیکھتے تھے ان کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا اپنی تمام ای میلز چیک کرتے تھے اور جواب بھی دیتے پوری زندگی کام کیا ان کا انتقال بھی شرانگ میں لیکچر کے دوران ہوا وہ لیکچر دے رہے تھے انہیں ہارٹ اٹیک ہوا انہیں ہسپتال پہنچایا گیا لیکن وہ فنی گوئے کہتے کہتے دنیا سے رخصت ہو گئے یہ ذاتی زندگی میں انتہائی سادہ ایماندار اور منکسر المزاج تھے وہ ایوان صدر میں تین بک سے لے کر آئے اور یہ تین بک سے ہی ان کے ساتھ واپس گئے بھارت کے پہلے مسلمان صدر ڈاکٹر زاکر حسین کے دور سے اتنی رقم خرچ ہوتی ہے جواب ملا اڑھائی لاکھ روپے ڈاکٹر عبدالکلام نے اڑھائی لاکھ روپے مگوائے ایک لاکھ روپے ذاتی جیب سے ڈالے ساڑھے تین لاکھ روپے کا آٹھ آٹھ دالیں کمبل اور سویٹر مگوائے اور یہ سامان دلی کے اٹھائیس یتیم خانوں میں تقسیم کرا دیا وہ جب تک صدر رہے وہ افتار ڈینر کی رقم اسی طرح یتیم خانوں میں تقسیم کراتے رہے ڈاکٹر عبدالکلام نے مئی دوہزار چھے میں اپنے پورے خاندان کو ایوانِ صدر میں بلایا خاندان کے باون افراد ان کی دعوت پر دلی آئے ان میں ان کے نوے سال کے بڑے بھائی شامل تھے اور ڈیڑھ سال کی پوتی بھی یہ لوگ آٹھ دنے وانے صدر میں رہے صدر نے انہیں اجمیر شریف بھی بھیجوایا یہ لوگ واپس چلے گئے تو صدر عبدالکلام نے اپنے خاندان کی رہائش خوراک اور ٹرانسپورٹ کا بل مگوایا یہ تین لاکھ باون ہزار روپے بنتے تھے صدر نے ذاتی اکاؤنٹ سے یہ رقم ادا کر دی انہوں نے چائے کے ایک ایک کپ کے پیسے ادا کیے خاندان اجمیر شریف گیا تھا اس زیارت کے لیے بھی کوئی سرکاری گاڑی استعمال نہیں ہوئی صدر نے پرائیوٹ بس کا انتظام کیا اور خاندان کو اس بس پر اجمیر شریف بھیجوایا صدر نے پانچ برسوں میں صدر کی حیثیت سے ایک سو چھتر دورے کیے لیکن ان دوروں میں غیر ملکی دورے صرف ساتھ تھے باقی ایک سو انہتر دورے اندرون ملک تھے وہ صدر کی حیثیت سے ملک کی ہر ریاست ہر بڑے شہر اور ہر کمیونٹی کے پاس گئے اور ان سے ملکاتیں بھی کی صدر عبدالکلام کی یہ عادت تھی کہ وہ ہر ہفتے میں دو تین سیمناروں میں بھی شریک ہوتے تھے اور وہاں لیکچر دیتے تھے سادگی کا یہ عالم تھا کہ بھارت کے تقریباً تمام اخبارات صحافیوں اور ٹیلی ویجن اینکر نے ان کی موت پر یہ واقعہ ضرور بیان کیا کہ وہ بطور صدر کسی تقریب کی صدارت کر رہے تھے عبدالکلام نے صدارتی خطبہ دے دیا تو تقریب ختم ہو گئی وہ رخصت ہونے لگے تو کسی صحافی نے ان سے سوال پوچھ لیا وہ اس وقت تک سٹیج سے اتر چکے تھے لیکن وہ واپس مڑے اور سٹیج کے کونے میں زمین پر بیٹھ گئے حال میں بیٹھے لوگ فوراں کھڑے ہو گئے لیکن عبدالکلام نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے بیٹھے صحافی کی بات کا جواب دیا یہ ان کی ذات میں چھپی ہوئی سادگی تھی وہ اس سادگی کا مظہرہ کرتے وقت پروٹوکول بھی فراموش کر دیا کرتے تھے وہ کس قدر بڑے انسان تھے آپ اس کا اندازہ ان کے دور امریکہ سے لگا لیجئے یہ دوہزار گیارہ میں امریکہ کے دور پر گئے یہ نیو یار کے ائرپورٹ پہنچے تو یہ اپنے لباس انداز اور نشست و برخواست کسی زاویے سے وی وی آئی پی نہیں لگتے تھے چنانچہ سیکیورٹی حکام نے انہیں تلاشی کے لیے روک لیا ڈاکٹر عبدالکلام نے پیشانی پر شکن ڈالے بغیر تلاشی دے دی کلیئر ہوئے اور آرام سے باہر آگئے امریکی حکام کو اس واقعے کا علم ہوا تو امریکہ نے اس رویے پر بہار سے تحریری معافی مانگی دنیا میں بے شمار سیلف میڈ لوگ حکمران بنتے ہیں دنیا میں ڈاکٹر عبدالکلام جیسے لوگ بھی بے شمار ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انتہائی غربت میں آنک کھولی اور کھردری زمین پر گھٹنوں کے بل چل چل کر کامیابی کے آخری زینے تک پہنچے دنیا میں کامیابی انوکھی بات انوکھی چیز نہیں لیکن کامیابی کے بعد اور ملک کے عالترین عہدے پر پہنچ کر اپنی سادگی اپنی مانداری اور اپنی آجزی کو قائم رکھنا کمال ہوتا ہے اور ڈاکٹر عبدالکلام کا یہ کمال کمال قسم کا کمال تھا ناظرین یہ تھی آج کی تاریخی ویڈیو نئے دوستوں سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں بہت شکریہ